جیان دوستو آپ لوگ ایسے ممید کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھوں گے آج آپ لوگ کے لیے بہت بڑھے گونے لگیا ہوں سو گائز آج میں بتانے والوں بیہار پلیس کنسٹیم ریجلٹ فران ٹوینٹی کے بارے میں یہ جو ہے ہندوستان پیپر کے ایک کٹنگ ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں آج کے نیوز پیپر میں دیا ہوا تھا ڈیٹیل جس میں بارہ آجار سپائی کی ڈیٹیل آپ کو جنکاری دی گئی سو گائز میں اس کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ڈیٹیل جو ہوا ہے بیہار پلیس کنسٹیم ریجلٹ کب آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ ڈیٹیل جنکاری دینے والا ہوں سو گائز اسکرین پہ بھی آپ کو ایک ڈیٹیل جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو کٹ اپ نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں نے ویڈیو آلیڈ اپلوٹ کیا تھا جس میں میل اور فیمل کے دونوں کے لیے بتایا ہوا تھا ساتھ ساتھ پیٹی کے لیے بھی اس پیسل ویڈیو میں نے اپلوٹ کیا ہوا تھا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار پلیس کنسٹیم روان ٹوینٹی کے بارے میں کچھ انفرمیشن اس انفرمیشن کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا ہوں گا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11800 پدو پر ہونے والی بہالی بیہار پلیس میں شپائی کی 11888 پدو پر بہالی کے پریقیر ہے چل رہی ہے اس کے تھرد لیکی پریقشہ ہوئی ہے اس کے ادار پر ساریریک پریقشہ کے لیے پد کے مقابل ہے پانچ گونہ عبیارتی کا چین ہوگا سو گائز آپ کو بتایا گا تو پانچ گونہ لگ بک کتنا ہو جائے گا تو انسٹھ ہزار چار سو کچھ ایسے ہی ہونے والے ہیں لگ بک ساتھ ہزار کے لیے پیٹ میں ساریریک پریقشہ میں سپل عویارتیوں کے مقابل ہے تیار کی جائے گی ساریریک دکستہ پریقشہ کے طاعت عویارتیوں کی دور ہنچی کود اور گولہ پھینک میں بھاگ لینا ہوگا سو گائز یعنی پیٹی کے بارے میں بتا رہا ہے تو پیٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیٹ پرسنٹ سی میگا سوچھی آپ کی بنتی آتھا لیکید پریقشہ تو ایک بہانہ ہے ٹھیک آپ کو اس کو کوالیفائی کرنا کوالیفائی کرنے کے پاس جیسے آپ کا پیٹی ہوتا ہے تو پیٹی آپ کا کیا ہے گائز فائنل ہے اور اس فائنل کے بعد ہم سا ہوگا کرنا ریزلٹ کو براب کرنا ہے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار پولیس میں شپائیوں کی بہالی کرونا کے پھر میں فس گئی ہے کامپی کی جانس پوری نہیں ہو پائیے ڈیٹ پرسنٹ سکتے ہیں یعنی آدھا کچھانس ہو گیا تھا اس کے بعد روک گیا تھا جیسے ہی لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا کر آئے کہ لوگ ڈاؤن 3 ماہ سے آگے نہیں بڑھتا بڑھتا تو بھی اگلے ماہ ساریدک پریشتہ شروع کرنا سمبھاؤنی لے یعنی آتھارتیو کا دیکھ مہی میں سمبھاؤنہ بیقت کی گئی تھی کہ مہی کے لاشت میں کیا ہوں گے ریزلٹ آئیں گے بہت نہیں ہو چکتے ہیں کیا تھا جن میں آپ کا ریزلٹ کی سمبھاؤنہ بن سکتے ہیں سوگز میں نے جتنہ میں ویڈیو بنایا ہوا تھا ایک سمبھاؤنی لے ہوا تھے کسی کے لیے بھی عار بلس کنسٹی بھٹی ریزلٹ کو لے کر تو اس پہ میں نے بتایا ہوا تھا کہ جن میں آپ کا ریزلٹ آنے والے ہیں سوگز یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ چینز پارسنگ لوگ ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد ریزلٹ جاری کیے جائیں گے جیسے آپ کا لوگ ڈاؤن سماپت ہو جاتے ہیں تو کیا ہوں گے آپ کا ڈال جاری کر دیا گے لیکن تین مائی کے پہلے آپ کا لوگ ڈاؤن تو سماؤنا ہے ہی نہیں یعنی آپ کا تیس مائی تک یعنی پورے مائی تک آپ کا لوگ ڈاؤن جائے گے جس طرح سے کورونا وائرس کے لفتار بڑھ رہے گے سوگیش کے اکرس دساری پریقشہ آجت کرنے پر کوئی نینے لے گے سیپائی بہالی کے لکھت پریقشہ ڈال جیسے آپ کو معلوم ہے لیکن پریقشہ کا پرینام ابھی جاری نہیں ہوئے پرشت کے مطابق لوگ ڈاؤن کے چلتے کاؤن کی چانچ بیچ میں ہی کرنی پڑے حالات سمانے ہونے کے بعد بھی یہ کام شروع ہو پائے گا لہٰہ جانے میں بھی وقت لگے گے اتھارت جون میں بھی سمبھاؤنا بہت کم ایک اندری ہے چین پرشت سپاہی بھرتی دوارے پریقشہ اجید کی جاری ہے پرشت پرشت نے لیکن پریقشہ کے بعد سریک پریقشہ کی تارید شروع کر دی تھی کرائے گردنی بھاگ اسٹیت اسٹیڈیم کی بھوکنگ پندرہ پر سے کی گئی تھی پر لوگ ڈاؤن کے چلتے اس ایک مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا پندرہ مائی سے بھی یہ سمبھاؤنا نہیں لگ رہا ہے یعنی پندرہ مائی تو کوئی چانچ نہیں ہے کہ آپ کا مہین میں ریزلٹ آئے گا امید کیجئے کہ جون ڈاؤن میں ہی آپ کا ریزلٹ آنے والے ہیں یہ ایکسٹیڈ کریں گے پارشت کے مطابق ٹھیکیت پریقشہ کا پہنے آنے کے بعد سریک پریقشہ میں سامن لونے کے لئے کم سے کم کتنا دن 21 دن ڈائیز آپ کے پاس 11 دن ڈائی میں کسی چیز کے لیے پیٹی کے لیے تب کیا کر سکتے ہیں پیٹی کی تاری کر سکتے ہیں کتن دنوں میں 21 دن تو میں نے اس پر ویڈیو بہت سار اپلوٹ کیا پیٹی کیا پہنے ڈائیز سے واش کر سکتے ہیں اور سانس اپ نے بتایا تھا کہ اگر کچھ لڑکے گاؤں سے بلنگ کرتے ہیں یا لڑکے بلونگ کرتے ہیں تو لوگ کیا کر سکتے ہیں پیٹی کی تاری کر سکتے ہیں لیکن بہت اگر آپ سہر سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے پیٹی ہی سمیں لوگ ڈاؤن سوابت ہونے کے بعد 21 دن ڈائیز میں آپ کو کرنا ہوگا شوگائز تھینکس پر واشنگ دیس ویڈیو جہین جہ بھارت ملتے ہیں میں اگلے ویڈیو میں اگلے جنکاری کے ساتھ تب تک بھائے بھائے ٹھیک کر میں نے کہا بھی تھا کہ اگر بہار پہ سے کوئی بھی نوٹیفکیشن آتا ہے تمہیں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا سوگائز آنے گا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کے سیل کیجئے اور کمینٹ کردے جلور بتائیں گے پوزیٹیو کمینٹ کیجئے رہت ہی گئے ٹھیکس پر واشنگ دیس ویڈیو